اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی انسانوں کو ان باتوں سے اس لئے باخبر کرتے ہیں تاکہ انسان اپنے انجام سے باخبر ہو کر جنت کی طرف دوڑے جنت حاصل کرے اور جہنم سے گھبرائے جہنم کی عذاب سے گھبرائے ڈرے اس لئے فرمایا اے لوگو تم ان باتوں میں شک ہرگز مت کرو کیونکہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی ہے قرآن قریب جس میں کمال علم سے ہم نے ہر چیز کو خوب واضح اور کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ اس کو سب سنیں لیکن یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ صرف انہی لوگوں کے لئے ہے جو اس کو سن کر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اس میں شک کو شبہ اور انکار کرتے ہیں بس ان کو صرف اس کا انتظار ہے کہ اس کتاب کا بتلائے ہوا عذاب کب آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس روز ہمارا عذاب آئے گا اور قیامت واقع ہوگی تو اس روز وہ لوگ جو اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے مجبور ہو کر یوں کہنے لگیں گے واقعی ہمارے رب کے رسولوں نے جو کچھ کہا تھا وہ برحق نکلا یعنی جو بتا تھا قرآن کے ذریعے سے نبیوں نے وہ برحق نکلا بس ہم سے بہت بڑی بھول اور غلطی ہو گئی ہم نے اس کتاب اور اس کے رسول کو نامانا جو انکار کرتے تھے قرآن کریم کو رسول کو بس کیا اب ہمارے لئے کوئی سفارش کرنے والا ہے امید کریں گے جو اس عذاب سے نجات دلاسے گے یہ ایسا ہے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیز دیا جائے تاکہ جو غلط کام ہم نے کیے ان سے بچیں اور نیک کام کریں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ان کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے بلا شبا انہوں نے کفر کر کے اپنے کو نقصان اور خسانے میں ڈال دیا ہے اور یہ دنیا میں جو نئی نئی باتیں شرک بوت پرستی وغیرہ کی کرتے تھے آج وہ سب گائب ہو گئے یعنی جو کچھ انہوں نے یقین جمع کر رکھا تھا وہ سب بے بنیاد نکلا اور یہاں آ کر انہیں معاملہ کچھ اور ہی نظر آیا بس اب تو ان کے لئے یہاں عذاب ہی عذاب ہے عذاب کے علاوہ کچھ اور نہیں